کالر ہیں جی اسلام علیکم سلام عبدالرحمن صاحب احسل بھائی میرے دو سوالیں علماء کرام سے یار ایک ہی پوچھ لو بھائی دو پہ تو بہت ٹائم نکل جاتا ہے مختصر سے سوال ہے ملا کر رہا ہوں احسل بھائی اگر جواب مل جائے بڑی رہنمائی ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو قبرستان میں دے گے نیاز بغیرے کی لوگ چڑھا کر جو قبریان نیاز کی دے گے چڑھا دیتے ہیں قبرستان میں کیا قبرستان میں دے گے چڑھا دیتے ہیں ہندوستان میں کہاں پہ میں نے سمجھا ہندوستان میں یہ قبرستان میں اور پھر قوالی وغیرہ چڑھا کر اس پر جہنا وہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں یہ اس طرح سے نیاز کی دے گے چڑھا کر رہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھول گئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بات کر رہا ہوں تقریباً آٹھ سال پہلے مکلی قبرستان آپ کو یاد ہوگا کتنا زبردست کانسرٹ ہوا تھا قبروں کے اوپر سٹیج لگا تھا بہت بڑا کانسرٹ ہوا تھا یاد ہے یاد ہے آپ کو جی آپ بالکل جب چلیں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا یہ کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تو پھر بات ضرور کریں گے مکلی قبرستان میں کانسرٹ ہوا تھا قبروں کے اوپر سٹیج لگا تھا بہت بڑا آپ لوگوں کو نہیں آتی یہی تو مسئلہ ہم لوگ مول جاتے ہیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں ہم لوگ سوری سر میں آ رہا ہوں اسی طرف دو سوال آئے ان کے قبرستان میں دے گے پکانا قوالی کرنا پھر قوالی میں جھومنا دیکھئے میں پہلے تو آپ سے ارض کروں گا کہ جب اس طرح کے حسات موضوعات چھڑ جائیں تو اس میں ضرور آپ ہر ایک کا موقف مکمل طور پر لیں سر مجھے پتا ہے اب یہ گھنٹہ اور ہے میں سخون میں ہوں تاکہ آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں میں بات آتی تو نہیں جانے دوں گا سر جہاں تک یہ کنڈے کا موضوع ہے یہ اب حساس کر دیا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر ورنہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو برنسخیر میں اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ جھگڑے شروع ہیں گزشتہ بیس پچیس سالوں میں تیس سالوں میں پہلی بات اس چیز کو میں پیش نظر رکھنا چاہیے میں سمجھ لیا کہاں سے شروع ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسالک کے اختلافات پیش آتے ہیں تو مولوی صاحبان کا پیٹ تب بھرتا ہے اور لوگ ان کی طرف تب آتے ہیں جب وہ دوسروں کو نشانہ بنائیں اور اس کے نتیجے میں جب اختلاف زیادہ ہوگا تو ہر مسلک کے لوگ اپنے مولوی کے پاس جائیں گے اس کا نتیجہ مولوی کی دکان کا زیادہ سے زیادہ گرم ہونا اور آباد ہونا اور یہ ان موضوعات میں سہ ہے یہ آپ بات کر سکتے ہیں یہ ایک دفعہ میں نے بات کی میرے پیش عوام پڑھ دے ہیں یہ دیکھیں اس میں بغیر کسی مسلک کے امتیاز کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تمام مسائل میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو فالو کریں اپنی خواہش کو دین بنانے پر تل جاتے ہیں مشکل یہ ہے اس لیے ہمیں آنا چاہیے اللہ کے دین کی طرف اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے نہیں ہے کہ میں اپنا فتوہ اس پر لاغو کروں اس سے پوچھو بھئی آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں محضل بھئی صحیح ہے بات جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیں گے میں اس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں تو بات ختم ہوگی آپ کی اگر نیت خراب ہے تو آپ کی سزا ہے وہ اللہ دے گا اگر نیت درست ہے تو اس کا عجر بھی اللہ دے گا اصل میں اس طرح کے جو دسترخان لگتے ہیں کبھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے نام سے بے کل لگتے ہیں کبھی امام صادق علیہ السلام کے نام سے کبھی بعض اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اسی طرح سے اہمیہ اہل البیت کے ناموں سے یہ بنیادی طور پر غریبوں کی دستگیری اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر دو باتیں کروں حرام تو نہیں ہے قطعن حرام نہیں ہے آپ بتائیے بلکل جائز ہے جائز ہے سر اللہ کے نام پر کوئی چیز ہو آپ کی طرف سے کیا بیان ہے اس پر کیا کیا سوال ہے کہ مطلب یہ نیاز نظر اسال سواب کا کھانا اسال سواب جائز ہے ٹھیک ہے مگر کسی کی وفات پر اس کی خوشی کا اظہار کرنا یہ نجائز ہے نجائز ہے وہ کھانا جائز ہے جو اللہ کے نام پر ہو اللہ کے نام پر ہو غیر ملا کے نام پر ہو جائز نہیں ٹھیک ہے بات سو مجھے مکمل ہے صرف ایک منہ میں ایک بات یہ ہے کہ وسال ہمارے ہاں جو ہے کسی کے وسال جو اسلام میں تصور ہے سوگ کا وہ ہے تین دن تین دن کے بعد سوگ نہیں جب سوگ نہیں تو پھر آپ یہی تو ہم پہلے اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ کا تائین کیوں کر رہے ہیں یہ تو میرے والی بات ہے نا کہ تاریخ کا تائین آپ نے کر لیا کہ وہ ان کا یوم یوم وسال ہے اس دن وہی کام کر سکتے ہیں جب آدمی کوئی بکرا زبا کرتا ہے تو کیا کسی انسان کا نام لے کے زبا کرتا ہے یا اللہ کا یہی سے اس کی نیت کا اظہار ہوتا ہے اگر مرگی زبا کرے یا بکرا زبا کرے یا گائے جو شخص کوئی کھانا بناتا ہے بنیادی طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتا ہے ٹھیک ہے اللہ سے اس کو کسی چیز کی توقع ہوتی ہے ثواب کی وہ ثواب جو اللہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے تم خیر کا کام کرو میں ثواب دوں گا اب آپ کو جو ثواب مل رہا ہے آپ نیت کر رہے ہوتا ہے خدایہ یہ ثواب تو فلان تک پہنچا دے مجھے یہ بتائیں یہاں پر کام پر حرمت کی بات آتی ہے کوئی مسئلہ یہ کہہ سکتا ہے یہ حرام ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے اس لیے یہ جو اس طرح کی نیازیں ہیں چاہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر آشور میں چاہے ربیو الول میں چاہے باقی اوقات میں اگر آپ کی نیت ان ہستیوں تک ثواب پہنچانا اور اس ذریعے سے غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے تو اس سے بہتر ثواب کا کام اور کوئی نہیں آئے لیکن اگر کوئی اور نیت آپ کی ہو تو وہ آپ جانے ہیں آپ کا خدا جانے ہیں نیتوں پر قدغن میں نہیں لگا سکتا نیتوں کی تشخیص اللہ کے ذمہ ہے اس لیے نیتوں کا ثواب اور گناہ بھی اللہ دیتا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار آتے لگیا ہے